بلندی پہ اتنا اڑو بلندی پہ اتنا کہ فلک کو بھی چھولو اڑو بلندی پہ اتنا کہ فلک کو بھی چھولو لیکن خدا کے واسطے خدا کو مت بولو اللہ 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 خدا کے واسطے اے میرے بلیوں خدا کے واسطے میں واسطہ دے کر بات کر رہا ہوں مغالطے میں نہ جانا یہ معمولی اقتداء یہ معمولی اختیار یہ معمولی روبرہ یہ سب اسی کی طرف سے ہے جب وہ لیتا ہے تو کوئی نہیں سنبھلتا کوئی نہیں سنبھلتا اور میں کہنا چاہتا ہوں اکثر میں نہیں سنا آپ لوگوں سے سنا میں چونکہ سادہ آدمی ہوں میرا اتنا ہو سکتا ہے مشہدہ نہ ہو میں نے سنا آدمی گاڑی چلانا اور وہ ٹیم آ جائے تو یوں جہاز میں بیٹھا کرسی پہ بیٹھا دکان پہ بیٹھا آہ میرے بھائی میں جو اس معاملے پر سمجھاؤں یہ گردن جھکنی تو ہے یہ گردن جھکنی تو ہے یہ اکڑی تو نہیں رہنی یہ جھکنی ہے اگر اس نے اپنی تھاکت سے جھکائی تو جھکانی تو پڑے گی میری سلا یہ ہے کہ اپنی مرضی سے اپنی گردن جھکا دے خود جھکت جاؤ قرآن سناو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معشر الجن والانس ان ازتطاعتم ان تنفذوا من اطار السماوات والارد فَانْفُذُونَ لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانَ فَبِئِئِ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ سب کو سبح دیکھو ہماری زبانر بھی نہیں ہے نہیں تو تُسا سارے ہیں سباناللہ محضور سارے ہوئے میں نے آپ کے چیرے پڑھیں آپ کی گردنیں دیکھی ہیں بعض کی آنکھیں نم ہو گئیں ادھر بیٹھے ہیں میرے پاس دو ایک بابیں جنہوں مہت دیر یاد ہے تُسی اجن جوان ہو تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوئی اجنے نیڑے گئے بیٹھے اور روپ ہے ان گل سنکے کہ اللہ دی نعمت نو کھیڑی کھیڑی نو جوٹھلا سو خیر تمہاری زبان میں اپنی زبان میں ترجمہ کرنا شاہد ہو ہی صلاحہ توجہ توجہ دل ہے میں زبردستی واضنی کرنے والا میں تمہارا بھیلی ہوں ماشاءاللہ ایک بجے تک تو مجھے اجازت ہے تو آٹھ ڈسمنٹ ہے میرے پاس اللہ کرے کتنی باتیں ہو سکتی ہیں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن بڑی اہم عرض کرنا چاہتا ہوں کیا ارشاد ہے میرے مالک سنو فرمائے آم عشر الجن والانس اے جنوں اور اے انسانوں اے انسانوں کا گروہ اے انسانوں کی نصر اے جنوں کی جن اے انس تتاعتم اگر تم تاقت رکھتے ہو کہ انتن فضور من اکتار سماوات واللر کہ ہم اللہ کی حد پھلنگ جائیں گے ہم زمین و آسمان کراس کر جائیں گے یہ کیوں کہاں اس میں راز یہ ہے آدمی سمجھ دے کہ میں جیڑا جرم کرن لگا میں نو کیاں پھدڑنا یہ بڑا آدمی کہتا ہے ماری طاقت اکتی ہے مجھے کس نے پکڑنا ہے پھر کہتا ہے کہ اگر کوئی پکڑ لے گا تو پیسے دے کے چھوڑ جاؤں گا اور جب پتا ہے کہ پیسے یہ نہیں لیتا پھر وہ کہتا ہے میں نص جام جاؤں گا بھاگ جاؤں گا اس ملک سے چلے جاؤں گا میں اس ملک سے چلے جاؤں گا میں اس ملک سے چلے جاؤں گا اس پر قرآن کیا کہہ رہا ہے اللہ فرماتا ہے بھاگو